محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم فروردگار عالم کا انتہائی شکر انتہائی احسان اس نے ہمیں اور آپ کو توحید نبوت امامت معرفت نصیب فرمائی وقت کے امام کے نام گرامی سے ہمیں آشنا کیا ان کے ماننے والوں میں قرار دیا وقت کے امام کی نظر اللطف کے حصول کے لیے ان کی دعاوں کی توجہات کے حصول کے لیے کہ انشاءاللہ اس محفل کو ان کی دعا کے صدقے میں اور نورانیت نصیب ہو انشاءاللہ ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرنے کے لیے اور ان کی نصرت کی سعادت کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد وآلہ وسلم اللہ کے نبی نے جن حالات میں تبلیغ کا کام انجام دیا تشریف لائے دنیا کو اپنی رحمت سے ان منزلوں تک پہنچایا جن کی طرف خدا نمطال لے جانا چاہتا تھا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان کے ذہن میں ایک سوال ہو پھرتا ہے وہ یہ کہ یہ سب کامیابیاں کیسے نصیب ہوئیں جن لوگوں کو اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کے ذریعے سے پیغام دیا وہ دنیا کے بہت اچھے لوگ نہیں تھے بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کی ترقیافتہ تعلیمیافتہ دنیا میں ان کا کوئی نام نہیں تھا تو مثال کے طور پر اگر آج آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی پاکستان کے کسی ایک گاؤں سے ایک بچہ اٹھا ہے اور اس نے مثلا سائنس اور ٹیکنالوجی میں کوئی ایسا کام کیا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز اس کے سامنے آجز آگئی ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو بہت کچھ سوچنا پڑے گا اگر آپ سے کوئی یہ کہتا کہ بھائی مثال کے طور پر امریکہ میں ایم آئی ٹی یونیورسٹی کے کسی گریجویٹ نے کوئی بات کی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹی کہے دنیا میں ایم آئی ٹی بڑی یونیورسٹیز میں سے ہے اس کے گریجویٹ نے اگر کوئی بات کہی ہے تو اس کا حق بھی ہے کہ وہ کہے ایسی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے اس نے تو ایسی میں نے ایم آئی ٹی کو ایک نشانی کی طور پر کہہ دیا اس طرح دنیا کی بہت سائی یونیورسٹیز ہیں ہاورڈ ہے اکسورڈ ہے پتہ نہیں کون کون سی ہیں لیکن اگر مثال کی طور پر پاکستان کی کسی گاؤں سے ایک بچہ اٹھے اور کوئی ایک بات کہے اور اس کی وہ بات کچھ لوگ عمل میں لائیں اور ایسی کامیابی حاصل کر لیں جو مثال کی طور پر آج کی دنیا میں امریکہ میں کے رہنے والوں کو بھی نہیں ملی ہیں یورپ کے رہنے والوں کو بھی نہیں ملی ہیں تو آپ کو دو باتیں بہت اچھے طریقے سے سوچنے پڑیں گے وہ یہ کہ بھئی اگر امریکن کسی موضوع کو لے کے چلتے کسی پیغام کو لے کے چلتے اور کامیابیاں لیتے تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ پیغام کی اتنی طاقت نہیں ہے امریکنز پہلے ہی ایڈیوکیٹڈ تھے وہی کہہ سکتے تھے لیکن اگر پاکستان کی کسی دیہات میں کوئی پیغام دے دیہاتی لوگ اس پیغام کو لیں اور دنیا میں نام بنا لیں تو اب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ بھئی لوگوں کو اگر اثر ہوتا تو اس دیہات کے لوگوں میں تو کچھ تھائی نہیں پہلے سے اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے جو کچھ سکھا جا ہے ساری طاقت اس کے پیغام کیا ہے چودہ سو سال پہلے جو سپر پاوست تھیں وہ دو تھی ایک تو پرشیہ تھی جو ایران تھی دوسرے رومن تھے جو اس زمانے میں آج کے دور کے ترکی میں بیٹھے ہوئے تھے اگر اللہ کا پیغام پرشیہ میں آتا تو لوگ کہتے ہیں کہ پرشنز کی صقافت ایرانیوں کی صقافت ڈھائی ہزار سال پرانی ہے پیغام کی اتنی طاقت نہیں ہے قوم کی طاقت ہے اگر روم میں آتا تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی رومنس تو پہلے ہی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کا اپنا معاملہ چل رہا تھا ان کی طاقت ہے پیغام کی طاقت نہیں ہے اللہ کا پیغام آیا جزیرہ نمہ عرب کے اندر نہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے نہ سینٹرل گورنمنٹ ہے پورے عرب میں ڈھونڈو تو کوئی کتاب نہیں ملے گی ایسی ہے قوم کے پاس اللہ کی نبی تشریف لائے جن کا ثقافت میں کوئی سابقہ تھا ہی نہیں ان کا کلچر سے لٹریچر سے جو کچھ تعلق تھا اس کو دنیا کے حساب سے کچھ نہیں تھا مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ بھئی دو ہزار سال پہلے کسی رائٹر نے ایک کتاب لکھی چائنیز میں لکھی ہاں موجود ہے چائنیز کمانڈر کی بہت مشہور کتاب ہے فنون جنگ کے اوپر اس میں دو ہزار سال سے بھی زیادہ پہلے لکھی تھی اگر میں آپ سے کہوں کہ پرشینز میں کوئی دو ہزار سال پہلے کتاب لکھی گئی موجود ہے پرشینز کالرز آئیت جنہوں نے لکھی تھی رومنس ہاں رومنس کی بھی موجود ہے بہت ساری کتابیں یہ جتنے اریسٹوٹل پلیٹروف ہلا ہیں یہ سب سیکریٹس یہ سب اس زمانے کے ہیں دو ہزار سال سے بھی پہلے کی زمانے کے ہیں آپ سے میں کہوں دو ہزار سال پہلے بہت بڑا ایک آیا فوجی کمانڈر بالکل آئے تھا مثلا یونان کے اندر آئے تھا الیکزنڈر آئے تھا اگر مقدونیا کا تھا وہ تو وہاں سے نکلے ہوئے لوگ موجود ہیں اچھا میں آپ سے کہوں کہ دو ہزار سال پہلے بتائیے جزیر نمہ عرب کا کوئی سکولر کوئی رائٹر کوئی فلوسفر کوئی بڑا جنگجو خالی ہے کچھ نہیں ہے اب یہ قوم اٹھی اور پوری دنیا کی ثقافت کی رہبری اپنے ہاتھ میں لے لی صحیح اگر قوم کا معاملہ ہوتا تو دو ہزار سال پہلے کبھی کچھ ہوتا اس کا مطلب تھا جو کچھ تھا وہ محمد مصطفی کا دیاوہ تھا اس کے سوا کچھ نہیں سب کچھ دیا ان کا تھا اگر اس سے پہلے کا کچھ ہوتا تو کچھ تو تاریخ میں کہیں لکھا ہوتا کہ ان کے پاس کیا تھا ان کے پاس کچھ نہیں تھا کسی بارشاہ نے ان پہ حملہ کرنے کی ٹھانی تو ان کے لوگوں نے اس کو ایک خط بھیجوایا جب پورے جزیرہ نمہ عرب میں پڑھے لکھے لوگ دس سے بھی کم تھے دس بندے پڑھے لکھے نہیں تھے ان کے اوپر کسی نے حملہ کرنے کی ٹھانی انہوں نے ایک خط تیار کیا اس خط نے حملہ آور بادشاہ کو کہلا کے بھیجا کہ جس جگہ پہ تو حملہ کرنے آ رہا ہے ان لوگوں نے آج تک اپنے درمیان بھی کوئی حاکم نہیں مانا ہے ٹھیک ہے یہ سارے جنگ جویں یہ شمشیر لے کے گھومتے ہیں یہاں انہوں نے آج تک اپنے درمیان بھی کوئی حاکم نہیں مانا ہے تو یہاں پہ کہاں آئے گا حکومت کرنے کیلئے اچھا اگر تو نے حکومت کر بھی لی ہمارے سروں کے اوپر تو ہم نے تو کسی کو آج تک حاکم برداشت نہیں کیا ہے ہم تو لڑتے رہتے ہیں چالیس چالیس سال ہمارے درمیان لڑائی چلے ہمیں اس میں کوئی مسئلہ ہے نہیں تو آجا ہم بھی تیرے ساتھ جنگ کریں گے اچھا اگر تو جیت بھی گیا تو ہماری اس پوری مملکت میں لے جانے کیلئے ہے کیا نہ ہمارے پاس دولت ہے نہ ہمارے پاس پیسہ ہے خود کہتے ہیں کہ ہم تو چھپکلی بھی کھا لیتے ہیں بہشہ کو بولایا اس کو بتایا کہ دیکھ بھائی ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں کوئی کھانے کوئی نہ ملے تو ہم کچھ بھی کھا لیتے ہیں صحیح تجھے یہاں پہ آکے ملے گا کیا اگر تھوڑا پیسہ تیرے لیے کافی ہے تو تھوڑا ہم بھی ٹیکس دینے کو تیار ہیں تو جس مملکت میں رہ رہے وہیں پہ رہے تھوڑا بہت پیسہ ہم یہاں سے بھیجوا دیں گے اور حملوں کی دانس میں اللہ اللہ خیر صلی اللہ زندگی گزار لے تو بھی وہ بھی نہیں آیا اس نے کہا بھئی اتنے کنگلوں پہ وہ آ کر میں حملہ کر بھی لوں تو مجھے کیا ملے گا تو وہیں بیٹھا رہا یہ ایسی ایک قوم تھی اب اللہ کے نبی تشریف لائے تقدیر ہی بدل دی ان کی اب صرف ایک سوال ہے جس پیغام نے چودہ سو سال پہلے ان کی تقدیر بدلی تھی اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا تو بھئی میں ایک بات پوچھتا ہوں چودہ سو سال پہلے قوموں کے درمیان جس جگہ جزیرہ نمہ عرب کے لوگ کھڑے تھے آج دنیا کی ترقی آفتہ قومیں ہمیں اسی جگہ نہیں دیکھ رہی ہمیں بھی ایسی دیکھ رہے ہیں چودہ سو سال پہلے وہ ان کو کیا دیکھ رہے تھے تو رومنس سے پوچھو پرشین سے پوچھو چائنیز سے پوچھو انڈینز سے پوچھو تو وہ کہتے تھے تم لوگ کے پاس ہے کیا آج دنیا کی قوم میں ہمیں دیکھ کے کہہ رہی ہیں تم لوگ کے پاس ہے کیا اچھا ہمارا اپنا بچہ وٹس ایپ پہ میسیجز بھیج رہا ہے بھائی مسلمانوں میں سے کوئی ہے جس نے کوئی نوبل پرائس جیتا ہو خود مر رہا ہے بچارہ اپنے اندر اندر اعتماد کی کمی سے کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کیا بتائیں جو ہے وہ اہم لگ نہیں رہا ہے اور جو دنیا میں اہم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہے نہیں کیا کریں تو اب ہمارا بچہ جو اس حالت میں بھس گیا ہو وہ نبی کے پیغام پر عمل کرے گا بچہ تو چھوڑو بڑے نہیں کر رہے بچہ تو بعد میں کرے گا اگر بڑوں کو کامیابی کا یقین ہو تو کیوں نہ کرتے میں بھی ایک مثال ارس کرتا ہوں آپ کی خدمت میں درود بھیجے گا محمد وعالی ومحمد دیکھیں بھئی بہت سادہ سی بات ہے کل میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ بھئی رسک حاصل کرنے کے لیے صبح صبح اٹ جاؤ رسک کے موقع پر رسک لے لو تو دن بھر شاید بارہ گھنٹے جوتیاں نہیں چٹکھانی پڑیں گے اچھا فرض فرمائیے اگر میرے پاس یہ گنجائش ہوتی اور میں آپ سے یہ کہتا کہ بھئی کل صبح جو بھی آدمی اول وقت اول وقت فجر کی نماز پڑھے گا میں اس کو دس ہزار روپے دوں گا ابھی روپ جائیے میں کہیں اور لے کے جاؤں گا اور اگر کوئی فجر سے ایک گھنٹہ پہلے آ جائے اور نماز شب پڑھ لے تو اس کو پچیس ہزار ملیں گے صحیح ہے تو گل گشت کے کتنے گھر ہوتے جس کے لوگ مشتہد ہو جاتے یعنی شب زندہ دار ہو جاتے سب کے سب نمازی پرہزگار نماز شب پڑھنے کے لیے تیار کیا لینے کے لیے پچیس ہزار سکھے لینے کے لیے ایک نماز شب کا ثواب اللہ کے نزدیک پچیس ہزار سے کم ہوگا تو انہوں نے کیوں نہیں لے لیا آج تک پھر دیکھیں نا سادہ سی بات ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کہوے انعام پر یقین نہیں آرہا یقین نہیں آرہا بھائی بھائی اچھا اب میں ایک بات سوچتا ہوں بھائی دیکھیں اس طرح تو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کر دیا آپ میں سے کچھ لوگوں نے مثال کی طور پر یہ سوچا کہ ہاں بھائی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں لیکن کیا اس سے کہنے سے اس طرح کہنے سے کل لوگ نماز شب شروع کر دیں گے نہیں امید نہیں ہاں ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا سناٹا سا تاری ہو گیا کچھ لوگوں نے بہرحال ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی کہ مثلا ایسا نہ ہو کہ ہمارے پر بات آ جائے دیکھیں اس سے نماز شب نہیں پڑھیں گے تو یہ کیسے پڑھیں گے یہ کیسے ہوگا دیکھیں ہمارا کام یہ نہیں ہونا چاہیے مثلا کی طور پر میرے جیسے آدمی آئے یہاں پر چار باتیں کرے چار لوگوں کو تھوڑا سا شرمندگی دلا کے چھلا جائے کیا پیدا ہوا شرمندہ کرنے تھوڑی آئے ہیں اچھا آئیں یہاں پر چار لوگوں کے سامنے اپنی خطابت کے جوہر دکھا کر چلے گئے پہلے تو ہی سمجھنا پڑے گا کہ بھئی کیا ممبر میرے تیرے کی خطابت کے جوہر دکھانے کا پلیٹ فارم ہے ممبر سید الشہدہ میرے فن کے اظہار کا پلیٹ فارم ہے یہ کیا نائنصافی ہے جس جگہ کو سید الشہدہ کے پیغام پہنچانے کی جگہ بننا تھا اس کو میرے جیسوں نے اپنے فن کی نمائش کا وسیلہ بنا لیا اس سے بڑی نائنصافی کیا ہوگی اچھا اب یہ ہے کہ یہ ایک علیہدہ مسئلہ ہے کہ ہمیں اچھا بھی وہی لگتا ہے یہ ایک علیہدہ مسئلہ ہے کہ دوست احباب کو اچھا بھی یہی لگتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر قراری خود ہی مار رہے ہیں چلیے مجھے یہ بھی نہیں کرنا ہے نہ مجھے یہ کرنا ہے کہ بھئی کچھ جملے کہہ کے شرمندگی دلا دوں نہ مجھے یہ کرنا ہے کہ اپنے خطابت جو نہ ہے بھی نہیں میرے پاس اس کا اظہار کروں کہ سب میرا کام نہیں ہے میرا کام کیا ہے میرا کام یہ ہے کہ بھئی یہ اتنے لوگ تشریف لائے ہیں یہاں پر ان کی زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی آئے جو ان کو کامیابی سے اور نزدیک کریں اصل کام یہ ہے اصل کام یہ ہے اللہ اللہ صلی اللہ حمد 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 اچھا اب لوگوں کے ساتھ ہو ہی رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں تو یہ آگیا ہے کہ بھئی یہ جو دین ہماری مشکل حل کرے اب وہ یہ توقع نہیں کر رہے کچھ لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہو گیا کہ اب وہ اس کی توقع نہیں کر رہے مثال کی دور پر ایک آدمی یہاں پر فرض کر لیتے ہیں کوئی ایسا ہو جس کا روزگار مشکل میں ہے صحیح ہے اچھا اب وہ یہاں پر آیا ہو وہ یہ سوچ کر آیا ہوگا کہ بھئی میں یہاں پر جا رہا ہوں ثواب تو مل جائے گا انشاءاللہ روزگار کا مسئلہ بہرحال وہ کہیں اور سے حل کرنا پڑے گا یہاں سے حل نہیں ہونے والا میں نہیں میری طرف سے میں بولنے والا اس کو حل کرے اس کو مجھ سے کوئی توقع نہیں ہے البتہ اس کو ذہن کے پس پشت یہ توقع ہے کہ جب میں اللہ کے نام پر ایک محفل میں بیٹھوں گا اللہ کے نبی کا نام ہوگا ان کے اولاد تاہرہ کا نام ہوگا تو اس کے صدقے میں میرا روزگار بھی بہتر ہو جائے گا اس کے ذہن میں یہ ہوگا لیکن کیا یہ ہوگا کہ میں جو بولوں گا اس سے اس کی مشکل حل ہوگی نہیں یہ اس کے ذہن میں نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے تعلیمات مشکل حل کریں اس کا رابطہ لوگوں کی ذہنوں سے ٹوٹ گیا ہے یہ نہیں ہے اب مثال کی طور پر کوئی یہاں پہ ہوگا ایسا میں سب کی مشکلات کو تھوڑا تھوڑا تذکرہ کرتا چلوں کوئی یہاں پہ ہوگا جس کی اپنے گھر والوں سے نہیں بن رہی ہوگی کیا وہ سوچ کے آیا ہوگا کہ مولانا کو ایسی بات کہیں گے جس کو سیکھ کر میں اپنے گھر کے تعلقات بہتر کر لوں گا یہ سوچ کے نہیں آیا ہوگا بسران کوئی باپ ایسا ہوگا والدین ایسے ہوں گے جن کے بچوں سے بات صحیح نہیں بن رہی ہوگی کچھ بچے ایسے ہوں گے جو والدین کے ساتھ مشکلات میں فسے ہوئے ہوں گے کیا وہ یہ سوچ کر بیٹھیں گے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں گا جس سے ان کی مشکل حل ہوگی نہیں نہیں میرے کہے میں ایسی کوئی بات نکلے جس سے ان کی مشکل حل ہو اب ان کو اس کی کوئی توقع نہیں رہی ہے صحیح ہے ہاں یہ توقع ہے کہ جن لوگوں کے نام پر ہم بیٹھیں جن ہستیوں کے نام پر ہم بیٹھیں ان کے صدقے میں کوئی مشکل حل ہو جائے گی یہ ہے اچھا اس کا مطلب کیا ہے پیغام سے مشکل حل ہو وہ یہ ذہن میں نہیں ہے صحیح ہے اچھا اللہ کے رسول کیسے تھے وہ کہتے تھے میرا پیغام تمہاری مشکل حل کرے گا وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم میرے پاس آؤ میں تمہیں دعا دوں گا تمہاری مشکل حل وہ یہ نہیں کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے تم میرے پاس آؤ میں تمہیں دین دوں گا میرا دین تمہاری مشکل حل کرے گا دین مشکل حل کرے گا دین مشکل کیسے حل کرے گا میں تمہیں دین دوں گا تم دین پہ عمل کرنا جب تم دین پہ عمل کرو گے میرا دین تمہاری مشکل کو حل کرے گا صحیح اب ہم لوگ بولنے والے یہ کام نہیں کر رہے ہم نہیں کر رہے اب ہم کیا کہہ رہے ہیں اب ہم ان سے کہہ رہے ہیں تم یہاں پہ بیٹھو اس کے صدقے میں کہ تم بیٹھے ہو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی اچھا یہ تو اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں بتاؤں گا سکھاؤں گا تم عمل کرنا پھر مشکلہ لوگی پھر مشکلہ لوگی اچھا اب میں ایک اور بات بھی کہہ رہا ہوں کبھی کبھی کہتا ہوں وہ کیا آپ آئیے میں آپ کو ایک ذکر بتاؤں گا اس ذکر سے آپ کی مشکلہ لو جائے گی پس تین لیول ہو گئے ایک لیول یہ ہے کہ میں پیغام دوں گا آپ پیغام پہ عمل کیجئے گا جب آپ پیغام پہ عمل کریں گے آپ کی مشکلہ لو جائے گی یہ وہ کامل جو اللہ کے نبی کرتے تھے دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں آپ جو یہاں پہ بیٹھیں گے آپ کی مشکلہ لو جائے گی دو باتیں تیسری بات یہ ہوئی کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں میں پیغام کیا دوں گا آپ عمل کریں گے نہیں کریں گے اس سب کو چھوڑ دیجئے میں آپ کو ایک ذکر دوں گا اس ذکر سے آپ کی مشکل ہل ہو جائے گی اچھا اب آپ مجھے بتائیں گے اللہ کی ربی نے ان تین میں سے کون سا کام کیا تھا دیکھیں نا اگر پہلا نہ کیا ہوتا اگر پہلا نہ ہوتا تو صرف آپ یہ بتا دیجئے پھر تئیس سال لگانے کی کیا زورت تھی پھر تئیس سال کی کوئی زورت ہی نہیں تھی پھر یہ جو قرآن کریم آج کل کی ترتیب میں چھ سو صفے کے اوپر ہے ہمارے پاس اس کو چھ سو صفے ہونے کی کیا زورت تھی چار پانچ ذکر ہوتے عاملہ ختم یہ ذکر اس مشکل کے لیے یہ ذکر اس مشکل کے لیے آپ پڑھے جائیں مشکل ہل ہوتی جائیں چھ سو صفے کی کیا زورت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمیں کچھ اور بھی سوچنا پڑے گا ہم لوگ کیا سوچنا ہیں دیکھیں میں آپ کو واقعہ عرض کرتا ہوں سمبولک واقعہ ایک دفعہ میں ملک بتانے میں بھی حرج نہیں ہے ڈینمارک میں تھا وہاں پہ ایک مسجد میں سینٹرز کہتے ہیں ظاہر ہے وہاں تو تو سینٹر میں ہم بیٹھے تھے ایک ساب تشریف لائی یورپین کنٹریز سارے کنیکٹڈ ہیں لیکن سکینڈینیوین کنٹریز تھوڑا سا کنارے کو ہیں تو وہاں پہ پہ پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اگر آپ سینٹرل یورپ میں ہیں تو پھر تو ٹرینز بہت تیز چل رہی ہیں وہ تیز دیز سے آپ پہنچ جاتے ہیں اب اس بندے نے کہا کہ مولانا میں اسپین سے آیا ہوں اور میں نے کہا بھئی اسپین سے ڈینمارک کافی فاصلہ ہے سپیڈ کی کوئی ٹرین بھی نہیں چلتی ہے کوئی بندہ آئے گا جہاز سے آئے گا تب بھی پیسہ لگے گا ٹرین سے آئے گا تب بھی بہت ٹائم لگے گا تو اب اس نے کام کیا ہے تو میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بتائیے تو اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ مثلا میرے ساتھ یہ مشکل چل رہی ہے میرے ساتھ یہ مشکل ہے میرے ساتھ وہ مشکل اور مشکلات پر مشکلات گناہیں چلے جا رہا ہے گناہیں چلے جا رہا ہے اچھا میں بھی صبر سے سن رہا ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے سنا رہا ہے بندہ خدا سن لیا میں نے اچھا اس کے بعد میں نے اس کو کچھ بتانے کی کوشش کی کہ مثلا خدا کے معاملے میں کس طرح خدا سے کام کیا جائے خدا کس طرح مشکل کو حل کرتا ہے اس نے کہا کہ مولانا اصل میں آپ کو تو میں نے بتایا نہ کہ میں بہت دور سے آیا ہوں تو مجھے جلدی جانا بھی ہے میں نے کہا پھر میں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں کروں کیا کہہنا کہا مولانا ایک تعویز دے دیں اسپین سے آیا ہے مثلا ڈینمارک صحیح ہے کیا علی نے آیا ہے مجھ سے ایک تعویز دے دیں اچھا اس کا مندلہ بھی مجھ سے کیا کہہ رہے مولانا آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا اس کا زیادہ فائدہ نہیں صاف بات یہ ہے صحیح ہے اور میں بھی جو کچھ کروں گا اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا ایک تعویز مل جائے تو ساری مشکل حل ہو جائے اچھا میں ایک بات پوچھوں گا اللہ کی نبی نے یہ کیا تھا مولانا تو کہا تھا بیٹھو مجھ سے دین سیکھو دین سیکھو دین پر عمل کرو تعویز کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا واللہ ہوتا ہے ہوتا ہے دعا کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے واللہ ہوتا ہے لیکن دین پر عمل کرنا کچھ اور ہوتا ہے دین پر عمل کرنا کچھ اور ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ آپ جو مثال کی طور پر یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ اپنی مشکلات کو مجھ سے حل کرنے کے موڈ میں ہوئے بھی نہیں زیادہ صحیح ہے کچھ لوگ شاید ہوں گے تو میں آپ کو کیا سناوں میں آپ کو یہ سناوں گا کہ میں نے دین سے کون سے حصے سے کامیابی سیکھی ہے اچھا اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے فائدہ ہوگا کہ اگر آپ میں سے کوئی یہ ٹرائی کرنا چاہے کہ دین کا کون سا حصہ کامیابی لاتا ہے تو کم سے کم آپ کو پتا چل جائے کہ بھئی دین میں اگر کامیابی چاہیے ہے تو کامیابی کیسے آتی ہے اور یہ میں آپ کی خدمت میں سکروں جو اللہ کے نبی کی بات پھیلی وہ اسی وجہ سے پھیلی انہوں نے لوگوں کو کامیابی کے نسخے بتا دیا دین کے ذریعے سے کہا میرا دین یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے لوگوں نے کہا اچھا اگر یہ کریں گے تو کیا ہوگا فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلو تمہیں کامیابیاں ملیں گے کامیابیوں پر کامیابیاں ملتی چلی جائیں گے اب سوال یہ ہے کہ وہ کامیابیوں کے نسخے ہمارے پاس کیوں نہیں ہیں بھی دیکھیں نا مثلا آپ جو یہاں پر تشریف فرما ہیں آپ میں سے کچھ بزرگ حضرات میری عمر سے بھی زیادہ ہے میں خود کافی ریش سفید ہو گیا ہوں اور کچھ جو کم عمر کے ہیں بہرحال تجربے کار وہ بھی کافی زیادہ ہیں تو مجھے یہ بات پوچھنے پڑے گی اپنے آپ سے اور آپ سے بھی پوچھنا پڑے گا وہ یہ کہ کہ آپ نے جو دین پر عمل کیا تو اس سے آپ کی مشکلات حل ہوئیں یا نہیں ہوئیں اور اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی ہماری مشکلات حل ہو گئی ہیں تو پھر میں آپ سے کچھ اور سوال کروں گا مجھے کہ بھئی اگر مشکلات حل ہو گئی ہیں تو لوگوں میں اتحاد بڑھ کیوں نہیں رہا انتشار کیوں بڑھ رہا ہے محبتیں گھٹ کیوں رہی ہیں دلوں کے سکون کم کیوں ہو رہے ہیں رزق کی برکتیں اٹھ کیوں رہی ہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے بھئی اگر دین ہے اور دین کامیابی لا رہا ہے تو دین کی کامیابی تو دلوں کا سکون ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَعِنُّ الْقُلُوبِ آگاہ رہو کہ دلوں کو اتمنان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے دل کا سکون تو ہو اگر دل کا سکون نہیں ہے تو پھر کون سا دین ہے جو کامیابی دے رہا ہے آپ کامیابی کسے کہتے ہیں پھر کون سا کامیابی ہے تعلقات خراب ہوئے جا رہے ہیں محبتیں کم ہوئے چلی جا رہی ہیں رزق کی برکتیں اٹھی چلی جا رہی ہیں دلوں کے سکون کم ہو رہے ہیں تو بھئی وہ کامیابی کسے کہتے ہیں پھر کامیابی کہاں پھر تو اب مجھے کیا کرنا ہے آپ کی خدمت میں مجھے آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنا ہے کہ آپ اس کامیابی کو حاصل کیسے کریں صحیح اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں یہ کر سکتا ہوں کہ مجھے خود دین پر دین کا طالب علم بنے ہوئے تقریباً ساڑھے بتیس سال ہو رہے ہیں ساڑھے بتیس سال ہو گئے مجھے دین کا طالب علم بنے ہوئے تو اس تحتیس بتیس سال میں جو مجھے سمجھ میں آیا کہ بھئی دین میں کامیابی کے لیے یہ کرنا ہوتا ہے پھر دین کامیابی دیتا ہے تو وہ میں آپ کی خدمت میں ارز کرنے کی کوشش کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد وعالم احمد اچھا اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھئی ہمیں یہ نہیں پتا کہ لوگ کیا جھیل رہے ہیں تو یہ تو میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ ایسا نہیں ہے یہ ہمیں پتا ہے کیوں پتا ہے؟ ایک تو اس وجہ سے پتا ہے کہ ہم بھی یہی پر رہ رہے ہیں ہم کون سا کہیں اور رہ رہے ہیں ہم بھی تو یہی پر رہ رہے ہیں تو لوگ ہم سے باتیں کر رہے ہیں کوئی فون پر بات کرتا ہے کوئی واتس ایپ پر آتا ہے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے ہمیں بھی پتا چلتا رہتا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں کیا گزر رہی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ہماری جو دین کے ساتھ ایکسپریٹیز ہیں وہ سوشل سائنسز میں ہیں سوشل سائنسز میں جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ سوسائیٹی کو اسٹیڈی کرتا ہے جب سوسائیٹی کو اسٹیڈی کرتا ہے تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہ گاڑی کیسی چل رہی ہے جو مثال کی طور پر کیمسٹ ہوتا ہے وہ کیمیکلز کو اسٹیڈی کرتا ہے جو فیزیشسٹ ہوتا ہے فیزکس کے اوپر کام کرنے والا ہوتا ہے وہ فیزیکل باڈیز کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے جو ایسٹرونومسٹ ہوتا ہے وہ فلکیات کے اوپر کام کرتا ہے جو سوشل سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ سوسائیٹی پہ کام کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ جو سوسائیٹی جا رہی ہے یہ کہاں جا رہی ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے اسے تو اب ہمیں تھوڑا بہت تو اندازہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ سوسائیٹی کہاں جا رہی ہے ہمیں افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ کامیابی کے نسخے اس دین میں ہیں اور اس کے ماننے والے کامیابی سے دور ہیں یہ کیا ستم ہو گیا اس دین کے اندر کامیابی کے نسخے ہیں اور دین کے ماننے والے بیچارے کامیابی سے دور تو یہ تو نہیں ہونا چاہیئے تھا اچھا ایسا کیوں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں نے عرض کیا یہ تو نسخے طلب ہی نہیں کر رہے یہ تو کہہ رہا ہے ایک تعویز دے تو معاملہ ختم اب ایسا تو نہیں ہوگا آپ کو تو دین پر عمل کرنا پڑے گا اچھا اب میں اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہوں بالکل آپ کے سامنے کھول کھول کے ایک ایک چیز عرض کر رہا ہوں مثال کے طور پر ساڑھے سترہ سال کی عمر تھی جب میں پاکستان سے گیا دینی تعلیم کے لیے تو ساڑھے سترہ سال کے دوران جو میری زندگی میں بیتا وہ مجھے یاد ہے صحیح تو مجھے ان جوانوں کی مشکل یاد ہیں جن کی عمر اس وقت سترہ اٹھارہ سال ہوگی وہ مجھے یاد ہے اچھا جب میں وہاں پہنچا تو پھر میں کچھ عرصے زندگی گزاری اور میں نہیں سیکھ پایا جو دین سکھا رہا تھا تو وہ جو دور گزرا وہ بھی مجھے یاد ہے کہ میری زندگی میں کیا کیا مشکلات تھیں اس کے بعد جب میں پاکستان واپس آیا انیس سو چھانوے میں تو میں نے یہ کیا کہ بجائی یہ کہ کسی مسجد کا پیش امام بنتا کسی ٹرسٹی کا ممبر بن جاتا میں نے اٹھا کر جوب شروع کر دی میں نے کہا بھئی میں جوب کروں تو لوگوں نے پوچھا بھئی تمہیں کیا ہو گیا تم بارہ سال پڑھنے کے بعد آئے ہو اب تم کیا یہ جوب کرنے کے لئے بارہ سال گئتے ہیں تو میں نے کہا بھئی کچھ ایسا ہے کہ میں جوب کروں خود کماؤں تو مجھے پتا چلے کہ لوگوں کے اوپر بیٹ کیا رہی ہے یہ بھی تو کچھ پتا چلے تو میں نے کراچی میں دس سال تک جوب کی جس سال تک جوب کی روزانہ تین گھنٹے بس میں بیٹھتا تھا ڈیڑھ گھنٹہ جانے کے ڈیڑھ گھنٹہ آنے کے کلاؤ میٹرز پیدل چلتا تھا دو دو روپے چار چار روپے بچانے کے لئے تاکہ مجھے یہ پتا چلے کہ بھئی لوگوں کے اوپر بیٹ کیا رہی ہے تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ بھئی یہ جو کمائی کا مسئلہ ہے یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے نوکری سے ہوتا کیا ہے کل میں نے آپ چی خدمت میں عرض کیا تھا ہم لوگ اس کو تنخواہ کہتے ہیں اور جو تنخواہ لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں نوکری کتنا گندہ لفظ ہے نوکری تو اب دیکھیں آپ الفاظ سے سمجھ جائیں کہ ہماری منٹیلٹی کیا بن رہی ہے نوکری کرتا ہے تنخواہ لیتا ہے کتنا مظلوم انسان ہے بچارہ یہ ہماری منٹیلٹی کو ریفلیک کر رہا ہے تو میں نے دیکھا بھئی یہ نوکری کا مسئلہ کیا ہے تنخواہ کا مسئلہ کیا ہے فیملی کو پالنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر فیملی میں آپ کو عزت بھی چاہیے ہوتی ہے تو اب وہ عزت نہیں ملے تو کیا ہوتا ہے کوئی عزت کہاں دے گا کسی کو یہ بتاؤ کہ ایک طالبیلے میں قوم سے پڑھ کر آیا ہے نہ زیادہ اس کے ہاتھ میں پیسہ ہے نہ شہرت ہے نہ طاقت ہے کوئی کہاں عزت دیتا ہے تو بے عزتی کی تکلیف کسے کہتے ہیں ہم نے جہلی ہے ہم نے جہلی ہے ہمیں پتا ہے اب ان سب کو کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ دین کامیابی کیسے دیتا ہے صحیح ہے نا اب مجھے عزت بھی چاہیے مجھے تھوڑا بہت پیسہ بھی چاہیے اور مجھے ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ کے سامنے مطمئن دل چاہیے کہ جو میں نے کیا وہ اللہ کے سامنے فخر سے کہوں خدایہ میں نے یہ کیا یہ سب دین میں کیسے ملتا ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں اتنا بینگراؤنڈ اس لئے عرض کیا کہ آپ صرف یہ نہیں سوچے گا کہ ہم مثال کے طور پر پاکستان میں پہلے ایک ڈبے میں بیٹھے تھے پھر خم میں چلے گئے وہاں ایک ڈبے میں تھے پھر یہاں واپس آگئے تو ایک اور بوتل میں تھے اور اب آپ کے سامنے بیٹھ گئے نہیں ہم نے بھی تجربے کر لی ہیں سارے اب آپ کی خدمت میں ارز کرنے ہی کوشش کرتے ہیں درود بھیجے گا محمد و عالم حمد صاحب ایک مسئلہ ہے ہمارے سامنے ساری دنیا یہ کہتی ہے دین کے اندر جو بھی ہوتا ہے وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہتا ہے سچ بولو سچ بولو چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو چاہے مسلمان ہو مسلمان کا کوئی بھی فرقہ ہو کوئی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ چھوٹ بولو سب کہتے ہیں سچ بولو اچھا بھی ایک مسئیبت ہے بھئی سچ کیسے بولیں کیوں سچ بولتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے سچ بولتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے مثلا ایک آدمی آیا سامنے میں مجھے پسند نہیں ہے مجھے پسند نہیں ہے وہ میرے سامنے آیا اب میں سچ بولوں کیا بولوں میرے گھر پہ کوئی رشتہ دار ملنے آ جائے جو ہمارے خاندان میں مشہور ہے کہ بھی جمالو ہے اب وہ میرے گھر پہ آ جائے اب میں اسے کیا بولوں آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی ہاں کہاں خوشی ہوئی میں تو در رہا ہوں کہ بھی جمالو آ گیا ہے اب یہ دو منٹ یہاں بیٹھے گا پھر ایسی چار باتیں لے کے باہر جائے گا جس کے بعد میرا کام خراب ہو جائے گا اب میں اسے کیا بولوں کہ آپ کے آنے سے کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے سچ بول دوں کیا کروں ایک آدمی مجھے ملائے جس کی کالٹیز بہت ہی خراب ہیں دھوکہ دیتا ہے دو نمبر یہاں کرتا ہے وہ میرے سامنے آکے کھڑا ہے اور جناب علی مجھے گلے سے لگا کر کہہ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی اب میں کیا بولوں کہ بھائی تیرے تو گلے لگانے سے مجھے ڈل لگ رہا ہے کوئی جانے والا ہے کیا بولوں ہم اچھا جھوٹ بولوں یا سچ بولوں اب آپ مجھے بتائیے کہ مثال کی طور پر دین سب کے سب کہہ رہے ہیں سچ بولو تو اب میں کیسے سچ بولوں بات صحیح ہے یا نہیں ہے بھائی میرے والد نے کسی ایک ریڈے والے سے کچھ لیا ریڈے والے سے لیا جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے حساب کیا کہ انہوں نے کہا بھزن پورا نہیں لگ رہا بھائی اس میں بھزن کم لگ رہا ہے تو خیر وہ گھر میں ایک ترازو رکھا تھا انہوں نے ترازو میں دیکھا تو سو کلو مثلا ایک کلو میں دو سو گرام کم تھا دو سو گرام ٹنٹی پرسنٹ کم تھا خیر وہ گئے انہوں نے اس سے کہا ریڈے والے سے کہ بھائی ایسا ہے کہ میں نے جا کے دیکھا یہ دو سو گرام کم ہے تو اس نے کہا کہ اچھا جائیں لائے میں آپ کو دیتا ہوں دیا تو میرے والد نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ کام مت کرو اس طرح جھوٹ بولنے سے دو نمبری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ہستے وے کہنے لگا کہ بابو جی فائدہ تو بہت ہوتا ہے فائدہ تو بہت ہوتا ہے دیکھو آپ مثلا آپ نے پورے پیسے دیئے تھے میں نے آپ کو کم دیا تو میرا دوبارہ بیج لیتا لیکن اب آپ کو دو سو گرام مجھے اوپر سے دینا پڑ گیا نقصان ہو گیا میرا صحیح ہے تو لوگ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سچ بولتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے تو سچ بول ہی نہیں سکتے ہم تو اب کیا کریں تو میں ان سے کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے دین کو صرف تھوڑا سا سیکھا ہے ابھی تم نے دین اندر تک نہیں سیکھا ہے یہ تو تم کو پتا ہے کہ سچ بولنا ہے لیکن یہ تو میں نہیں پتا ہے کہ چیزوں کو دیکھنا کیسے ہے اس کو میں نے کل اشارتاں کہا تھا اس کو میں نے دو لفظ استعمال کیتے ہیں انگلیش کے ایک پرسپشن اور ایک اورینٹیشن اگر کسی کے اندر یہ صحیح نہ ہو دین پہ عمل نہیں کر پائے گا اور اگر دین پہ عمل کرے گا تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا یہ میں اب بھی عرض کر دیتا ہوں تو مجھے جو سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ دین کیا ہے تھوڑا سا اس پر وہ عمل کرتے ہیں تو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے باقی دین نہ ان کو پتا ہے نہ وہ عمل کرتے ہیں اب دین پہ جتنے پہ جانتے تھے عمل کیا فائدہ نہیں ہوا تو دوبارہ کیوں عمل کرے گا دوبارہ کیوں عمل کرے گا اب ضرورت کس بات کی ضرورت اس بات کی ہے کہ بھئی وہ جو دین کا حصہ نہیں پتا ہے وہ بھی تو پتا چلے وہ حصہ کون سا ہے جس کے ہوتے ہوئے پھر باقی پر بھی عمل کر سکیں تو دیکھیں میں ایک ایک کر کے ایک قدم آگے بڑھنے ہی کوشش کروں گا کتنے بیس پچیس منٹ لگ گئے یہاں تک آنے میں ٹھیک ہے اب میں بیس پچیس منٹ سے کم لگا کر نیکسٹ فیز میں لاؤں گا پھر اس کے بعد ایک اور فیز بھی ہے اس کے پیچھے ضرورت بھی جگا محمد وآلہ میں مشکل یہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں تو بول ہی نہیں سکتا بولتا ہوں تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو میں جھوٹ بولتا ہوں تب بھی مشکل حل نہیں ہو رہی تب بھی مشکل حل نہیں ہوتی اب مجھے اگر دین پر عمل کرنا ہے تو مجھے آخر تک پتا چلے آخر تک کیا پتا چلے مجھے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سچ بولنا ہے یہ مجھے زبان سے بولنا ہے یا دل سے بولنا ہے یہ جو سچ بولنا ہے یہ زبان سے بولنا ہے یا دل سے بولنا ہے تو بھئی یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ زبان سے بولنا کافی نہیں ہے دل سے بولنا ضروری ہے صحیح ہے اب ایک آدمی میرے پاس آیا اور میں اس سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور میرے دل میں اس کے لئے کڑھن ہے اب میں کیسے کہوں دل سے سچ بولوں کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے یہ کیسے کہوں یہ بڑا مسئلہ ہو گیا اس مسئلہ کو صحیح کیسے کریں اس کو صحیح ایسے کریں کہ سب سے پہلے دیکھنے کا جو انداز ہے اس کو آپ تبدیل کر لیں وہ کیسے تبدیل کریں سب سے پہلے آپ یہ سوچنا شروع کریں کہ یہ جو کچھ بھی ہے کس کا ہے یہ ہے کس کا یہ مثال کی طور پر میرے سامنے ایک آدمی آیا ہے انتہائی گناہگار انتہائی گناہگار اچھا میں خود بھی کم نہیں ہوں گا لیکن بولوں گا تھوڑی ہم ایسے ہیں دوسرے کو کہیں گے گناہگار لیکن اپنے گناہوں کی کوئی خبر لے گا نہیں نہیں میں تو پاکیزہ ہوں ہر انسان کا کہنا یہ ہے میں تو پاکیزہ ہوں باکیزہ گندے ہیں تو پہلے تو میرے سامنے ایک بندہ آیا جو بہت گناہگار ہے سب سے پہلے تو میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ یہ جتنا بھی گناہگار ہے کچھ نہ کچھ حساب کتاب تو اپنا بھی ہے یہی کیوں بدبخت ہے پھر پھر جو اپنا حساب کتاب ہے اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے تو کیا مطلب ہے ہی نہیں کیا اچھا آپ دیکھئے آپ مثلا فوراں دل کہے گا نہیں یہ بہت زیادہ گناہگار ہے میں اتنا گناہگار نہیں ہوں میں تھوڑا کم والا ہوں یہ تھوڑا زیادہ والا ہے صحیح ہے اچھا اب ایک اور مسئلہ ہے اچھا یہ جتنا گناہگار ہے ان حالات میں میں ہوتا تو کتنا ہوتا اور میرے حالات میں یہ ہوتا شاید مجھ سے بہتر ہوتا اور میں اس کے حالات میں ہوتا تو پتہ نہیں میں کیا کر دیتا تو اس کے گناہ تو مجھے نظر آ رہے ہیں لیکن حالات بھی تو دیکھوں اس کے صحیح ہے پھر ایک اور مسئلہ ہے مجھے نہیں معلوم اس کی پچھلی نسلوں میں کیا بیٹی ہے کہ یہ ایسا ہے میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہوتا تو میں کہاں ہوتا یہ میں نے حساب کیا ہے کیا میرے پاس یہ کلکولیشنز ہیں کیا نہیں میرے پاس تو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیا بینفیٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے سکتا کیوں نہیں دے رہا اس کو دین اس کو دین میں کیا کہتے ہیں اس کو یہ کرنے کا نہیں ہوتا ہے یہ کہنے کا نہیں ہوتا ہے یہ سوچنے کا ہوتا ہے اس کو دین کہتا ہے تمہارے کہے اور کرے سے زیادہ بڑی عبادت یہ ہے یہ زیادہ بڑی عبادت ہے اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے مثلا دیکھیں سادہ سادہ سے انما الامالو یہ نیت کہے کیے نہیں کرے کیے نہیں سوچنے کی سب کچھ یہاں پر ہے اچھا ہم یہاں پر نہیں ہیں ہم یہاں نہیں ہیں آپ آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ سب سے پہلی پہلا جو اسے کہتا ہے فاؤنڈیشن سٹوم بنیاد رکھیں بنیاد کس بات پر رکھیں دیکھیں ابھی اشعار کے اندر تذکرہ آئے تھا اور وہ کیا آئے تھا توحید بنیاد یہاں سے شروع کریں اگر خدا ہے اور سب کا مالک خدا ہے تو مجھے کس نے حق دیا کہ میں کسی کو برا کہوں اور کسی کو اچھا کہوں نفس یہ حق نہیں ہے آپ یہاں سے شروع کریں اچھا آپ کہیں گے بھائی دشمنوں کے ساتھ کیا کریں بھائی میں ان کھلے دشمنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو اپنے دوستوں کی بات کر رہا ہوں رشداروں کی بات کر رہا ہوں اپنے محلے میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں اپنے ساتھ زندگی گزارنے والوں کی بات کر رہا ہوں مثال کی طور پر میرے سامنے ایک دکاندار آیا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ دو نمبر کام کرتا ہے صحیح میں اپنے ذہن سے ایک سوچوں میں آپ کی خدمت میں چونکہ بلکل سادہ طریقے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس نے عرض کر رہا ہوں کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ جو مزدور آپ کے پاس کام کرتے ہیں یہ آدھے سے زیادہ وقت تو کامیں نہیں کرتے آدھے سے زیادہ وقت تو کامیں نہیں کرتے تو خیر میں نے اس کو کسی طریقہ سے خاموش کرنے کی کوشش کی میں نے کہا نہیں دیکھو اگر کام بلکل نہیں کر رہے ہوتے تو یہ جو بیلڈنگ بن گئی ہے یہ نہیں بننی چاہیئے تھی تو بن گئی ہے نا اس کا مطلب ہے کچھ تو کر رہا ہے کہ نہیں کچھ تو کر رہا ہے لیکن ڈنڈی بھی مارتے ہیں ڈنڈی بھی مارتے ہیں تو میں نے کہا دیکھو بیٹا اتنی ڈنڈی تو ہم اور تم بھی نماز میں اللہ کے ساتھ مار رہے ہیں تو جتنی ڈنڈی میں ہے اور تم نماز میں اللہ کے ساتھ مار رہے ہیں اتنا تو اس بیچارے کا بھی حق ہے نا کہ ہمارے ساتھ مار لے تم جو دس منٹ نماز پڑھتے ہو کتنی دیر سوچتے ہو اللہ کو کتنی دیر سوچتے ہو کتی ننڈی مارتے ہو اس کے بعد اگر لوگ تمہارے ساتھ مارے تو تمہیں برا لگ رہا ہے تم جو خدا کی ساتھ عرکتیں کر رہے ہو یہ تمہیں برا کیوں نہیں لگتا آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں آپ اس انداز میں دیکھنا شروع کریں کہ بھئی یہ انسان ہے اس انسان نے چار غلطیاں کی ہیں اتنی تو میں نے بھی کی ہیں اس کی چار غلطیاں اوپر آ گئی ہیں مجھے نظر آ گئی ہیں میری پچیس غلطیاں دبی ہوئی ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا خدا کو بیچ میں ڈال لیں سب سے پہلا کام جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے کرنا پڑے گا وہ یہ کام ہے کوئی کہ بھئی آپ اس کو بیچ میں رکھیں کہ خدا ہے اس خدا کو بیچ میں رکھنے کے بعد پھر ہر چیز کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں بھئی یہ خدا کا بندہ ہے خدا اس کو بھی پسند کرتا ہے صحیح اور میں بھی خدا کا بندہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ خدا مجھے پسند کرے تو اگر میں اس کو پسند نہیں کروں گا تو خدا مجھے کیسے پسند کرے گا کیسے کرے گا اب دیکھیں بہت عجیب اللہ ماں صلیح محمد و آلہ محمد بھئی فرض کریں میں کچھ دن پہلے پاکستان سے باہر تھا صحیح وہاں پہ میرے سامنے ایک آدمی آیا ایک آدمی برابر میں بیٹھا ہوا تھا برابر میں میرے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہوں گی یہ تجربے بہت خراب ہیں لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کی خدمت میں میرے برابر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا ہر کچھ دیر کے بعد برنگ سمنگوا لیتا تھا شروع ہو جاتا تھا اب میں برابر میں بیٹھا ہوں صحیح اچھا اب میرا جو بہیوئر ہو وہ کیا ہونا چاہیے اس کے لئے کیا کروں دل دل میں اس کو اگر میں برائیاں کہوں دل دل میں اس کو بدعا دوں خلط کیا میں نے صحیح کیا ڈرنگ کر رہا ہے ہر پچیس تیس منٹ کے بعد پھر دوبارہ ایک منگوا لیتا ہے پھر شروع کر دیتا ہے صحیح میں بٹھا ہوں یہاں پر میں بعض وقت نماز بھی پڑھ لیا ہوتا ہوں پھر بھی پیتا رہتا ہے صحیح ہے تو میرے دل سے اس کے لئے بدعا نکلنی چاہیے نہیں نکلنی چاہیے اب میں ایک بات پوچھتا ہوں اللہ کے رسول نے جس معاشرے میں دین کی تبلیغ کی تھی وہ سارے کیسے لوگ تھے ان سب سے اللہ کے رسول اگر نفرت کرتے ہوتے تو تبلیغ کرتے بھئی اگر ان نعوذ باللہ ایسے ایسے کام کرنے والوں سے اگر اللہ کے نبی نفرت کر رہے ہوتے تو تبلیغ تو ہونی نہیں تھی پھر اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ اس طرح دیکھتے ہیں لوگوں کو تو پھر دین کیسے آئے گا پھر دین کہاں سے آئے گا اچھا دشمن تو چھوڑ دیجئے ہم تو اپنے بی بچوں کو بھی ایسے نہیں دیکھ رہے ہم تو بی بچوں کو بھی ایسے نہیں دیکھ رہے اپنے بھائی کو نہیں دیکھ رہے ایسے یعنی کیا ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ مثلا میرے بھائی نے میرے ساتھ ایک گلتی کیے اس کی بھی کوئی مجبوری ہوگی میں نے بھی تو اپنی مجبوریوں میں کچھ گلتیاں کی ہیں نہیں ہم یہ نہیں کرتے یہ جو کام ہے نا یہ پرسپشن ہے دیکھنے کا طریقہ آپ کو زندگی آسان کرنی ہے نا اپنی زندگی واقعا آسان کرنی ہے سب سے پہلے اس کو تبدیل کریں دیکھنے کے انداز کو اور جیسے آپ یہ کام کریں گے دیکھیں ایک بہت بڑا فائدہ آپ کو ہونے والا ہے وہ یہ کہ آپ کا دل صاف ہو جائے گا آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کیوں ایک بات ذہن میں رکھئے جیسے اب بھی آپ نے سوچنا شروع کیا نا سب خدا کے ہاتھ میں ہیں یہ بھی خدا کا بندہ ہے چار غلطیاں یہ کرتا ہے چار غلطیاں میں کرتا ہوں ٹھیک ہے غلط ہوگا لیکن ہے اللہ کا بندہ مجھے اس سے نفرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب وہ بندہ میرے سامنے آیا مجھ سے ملا اور اس کے آدمی مجھ سے مل کر اس نے جھوٹے موٹے موں سے کہا مجھے آپ سے مل کے خوشی ہوئی تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ مجھے آپ سے مل کے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اب وہ حیران یہ ہوگا کہ مجھے تو خوشی نہیں ہوئی تھی میں نے یوں ہی کہا تھا اس کو کہاں سے اتنی خوشی ہو گئی ہے وہ حیران ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا میں تو جھوٹ جھوٹ بول رہا تھا یہ تو سچ سچ بول رہا ہے کہ اس کو خوشی ہوئی ہے اور آپ کو واقعاً خوشی ہوئی ہوگی کیوں آپ کہیں گے میں اللہ کی بندے سے ملا ہوں مجھے کیا ضرورت اس سے نفرت کرنے کی تو بھئی آپ کا دل خود با خود خطپائن ہونا شروع ہو جائے گا اچھا ایک آدمی نے میرے ساتھ بہت بڑی گربر کر دی اس نے میرے ساتھ بڑی خراب حرکت کر دی اب مجھے کیا کرنا چاہیے اب میرے دل میں بڑی کڑھن آ رہی ہے کہ بھئی اس نے میرے ساتھ یہ کیا ڈراما کر دیا ہے لوگ کرتے ہیں ڈرامے ہم جو کرتے ہیں خود کرتے ہیں وہ بھلا دیتے ہیں فورم ہم جو خود کرتے ہیں اسے کوئی یاد نہیں رکھتے لوگ جو کرتے ہیں وہ اپنی گھٹی میں باندھ کے رکھ لیتے ہیں اس نے میرے ساتھ پچیس سال پہلے یہ کام کیا تھا صحیح ہے اچھا اس کا کیا علاج کریں دیکھیں میں آپ کی خدمت میں علاج عرض کرنے کی کوئش کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد وعالی محمد صلی اللہ حمد وحالی محمد وعجل فرق مولا میں مومنین کی روایت ارز کروں گا مولا کے نام پر درود بھیجے گا محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد محمد وعجل فرق تھوڑا وقت تو میں آپ کا لے رہا ہوں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو عرض کرتا ہو چلا جاؤں مولا نے بڑی عجیب روایت اشارت فرمائی مولا کا تو ہر کلام امام کی طرح ہوتا ہے امام نے فرمایا ہے کہ مالک اشتر تم لوگوں کے ساتھ اچھا کرو اور لوگ تمہارے ساتھ برا کریں تب بھی تم اچھا ہی کرتے رہنا اللہ 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 صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرق فرما مالک اشتر تم لوگوں کے ساتھ اچھا کرو لوگ تمہارے ساتھ برا کریں تم پھر بھی اچھا ہی کرتے رہنا اچھا اب ذرا سا یہاں پر رک جاتے میں نے کسی کے ساتھ نہ اچھا کیا نہ برا کیا نیوٹرل چلا ایسے ہی چلا اس نے میرے ساتھ برا کر دیا اچھا اب میرا دل کیا کہتا ہے اب بتاتا ہوں جیسے آپ کا دماغ کہنا اب اس کو بتاتا ہوں آپ فوراں سمجھے گا کہ آپ امیر ممنین کے راستے سے ہٹ گئے نہیں امام نے یہ نہیں کہا تھا جیسے آپ کا نفس یہ کہنا اب میں اس کو بتاتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں بس فوراں اپنے آپ سے کہے گا کہ بیٹا یہ امیر ممنین کا راستہ نہیں ہے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا پھر جیسے آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا اور آپ کے نفس نے یہ کہا اب میں اس کو سکھاتا ہوں اب میں اس کو بتاتا ہوں اب اس کو پتا چلے گا اس نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے تو پھر آپ فوراں سمجھ جائے گا کہ یہ امیر مومنین کا راستہ نہیں ہے امیر مومنین کا راستہ کیا ہے وہ فرما رہے ہیں مالک اشتر اس نے جو برا کیا ہے نا تو تم جیسے اس کی برائی سے پہلے تھے اس کو تبدیل نہیں کرنا تم ویسے ہی رہنا تم ویسے ہی رہنا تم اپنے معاملے کو تبدیل نہیں کرنا ممکن ہے مثلا آپ یہ کہیں بھئی ایک آدمی دین کے لیے نقصان دے ہوتا ہے وہ ایک علیہ دا مسئلہ ہے دین کے لیے نقصان دے ہوتا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر ایک آدمی دین کو نقصان پہنچا رہا ہے اب اس کو بھی ایسی رہنے دیں نہیں وہ ایک علیہ دا معاملہ ہے اس کے اپنے طریقے ہیں یہ جو بات ہو رہی ہے اس نے میرے ساتھ برا کیا میرے ساتھ برا کیا صحیح میرے ساتھ برا کیا ہے چلیئے میں ایسی آپ کو عرض کر دیتا ہوں اپنے اوپر رکھ کے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو برا نہیں لے گا مثلا کسی نے مجھے بلایا اور مجھے بلانے کے بعد میں نے سارا کام کر دیا اس نے میری انسلٹ بھی کر دی صحیح اب میں جواب میں کیا کہوں گا اچھا تم اگلی دفعہ بلا کے دکھاؤ میں حساب کتاب کروں گا نا کہ بھئی تم نے میری اور یعنی میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں کرتا اور برا کر دیا تم نے میرے ساتھ اب تم ذرا بلا کے دکھاؤ مجھے صحیح میں حساب کتاب کھولوں گا یا نہیں کھولوں گا کھولوں گا اور عمیر ممنی نے فرمایا تھا یہ امت کرنا تم تم یہ امت کرنا فرمایا مالک اشتر تم کسی کے ساتھ اچھائی کرو وہ تمہیں ساتھ برائی کرے پھر بھی تم اچھائی کرتے رہنا اچھا امام نے اس طرح کئی اقوال ارشاد فرمایا آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا وہ توحید ہے امام نے فرمایا مالک اشتر یہ اہم نہیں ہے کہ لوگ کیا کریں یہ اہم ہے کہ تم خدا کے سامنے کیسے ہو بس بس یہ اہم نہیں ہے کہ لوگوں نے تمہیں کیسا دیکھا تم لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر ہوئے یہ اہم نہیں ہے اہم یہ ہے کہ تم خدا کے سامنے کیسے تھے اس کی خاطر تم اپنے اچھے کام کو ختم مت کرنا اس کو ہم کہتے ہیں perception دیکھنے کا انداز جب تک ہم دین سے یہ نہیں سیکھیں گے ہم دین پہ عمل ہی نہیں کر پائیں گے عمل ہی نہیں کر سکتے دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں کتنی مثالیں دیں کہ سچ بولنا ممکن نہیں ہے جھوٹ بولنا پڑے گا اگر یہ perception صحیح نہیں ہوا اچھا اگر آپ اس کو صحیح کر لیں یعنی اب اس کو صحیح کر لیں کا مطلب کیا ہے میں تھوڑا سا اور اس کو آپ کی خدمت میں ارز کرنے کی کوئش کرتا ہوں درود بیجے گا محمد وعالم احمد صلی اللہ محمد وعالم محمد وعجل فرد کس سے توقع لگاؤں بندوں سے یا خدا سے کاش میں یہ کر پاؤں کاش میں یہ کر پاؤں اب دیکھیں فرمایا مالک اشتر تم لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا تم اچھائی کرو گے لوگ تمہیں ساتھ برائی کریں گے تم پھر بھی اچھائی کرتے رہنا اچھا مالک اشتر جب لوگوں سے برائی دیکھیں تو کیا سوچ کے اچھائی کرے خدا کو سوچ کے وہ خدا کو سوچ کے اچھائی کرے اس کا مطلب کیا ہے اعزان مہترم شروع سے آخر تک خدا کے سائے میں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا بس یہاں سے معاملہ شروع ہوگا یہاں سے شروع ہوگا مثال کے دور پر میں گھر میں پہنچا بی بچے ہیں چیزیں خراب ہوئی ہیں مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے کہ بھئی یہ گھر میں کیا بلوہ مچا ہوا ہے صحیح ہے اب بی بچے ہیں سوال یہ ہے صحیح ہے کہ میں حاکم ہوں اس وقت لیکن اصل حاکم کون ہے آپ اس کو سوچ لیں آپ اس کو سوچ لیں کیوں ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کروں جبکہ معاملہ خدا کا ہے کیوں اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں معاملہ خدا کا ہے خاص کر بندوں کے معاملے میں تو عیزان محترم جیسے ہی آپ اور میں اس طرح سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اور میں نے آپ کی خدمت نارس کیا کہ یہ دین کامیابی کیسے دیتا ہے اب دیکھئے بہت سادہ سی بات ہے آپ کو خوشی چاہیے نہیں چاہیے خوشی چاہیے ہر آدمی کو چاہیے کون آدمی ہے چاہے گا کہ اس کے دل میں غموں کا بصیرہ رہے اور وہ غمگین رہے خوش رہنا چاہتے ہیں لوگ اچھا خوش رہنے کے لیے نسخہ کیا ہے خوش رہنے کا نسخہ کیا ہے دیکھیں اللہ کے رسول نے ایک نسخہ دیا ہوا ہے خوش رہنے کے لیے آپ دوست بڑھانا چاہتے ہیں پتہ نہیں مجھے یاد ہے میں جب کالج کے زمانے میں تھا تو میں دہور میں کسی جگہ پہ جا رہا تھا وہاں پہ ایک کمرے میں مجھے کتاب لکھی پڑی ملی رکھی بھی تھی وہ کتاب میں نے اٹھا کے دیکھی بڑی زبردست لگی دو تین صفحے میں نے پڑھے میں کالج میں تھا سیکنگیر میں تھا میرے خات میں مجھے بہت اچھی لگی تو جو میرے ساتھ تھا میں نے اس سے کہا یہ کتاب تو بہت زبردست ہے اور کیا کریں تو کہنا کہا اگر اس نے نہیں دیکھا ہوتا نا کہ تم نے دیکھ لیے کتاب تو اسی کو اٹھائی لیتے ہم لوگ میں کہا چلو آپ ہی تو نہیں اٹھا سکتے آپ کریں کیا تو کہنے کہ کوئی بات نہیں اس سے پوچھتے کہاں سے خریدی اس نے تو پھر وہیں سے خریدیں گے خیر ہم لاہور میں دو دن تھے تو اس سے پوچھا اس نے کہا کہ پتہ نہیں میں نے کہاں سے خریدی تو میں نے کہا نہیں ہم تو نہیں کر سکتے پھر میں کراچی آگیا پھر میں نے ایک بندے سے کہا کہ ذرا کتاب لے کے آؤ تو وہ گیا کہیں سے لے کر آیا وہ کتاب وہ مجھے بہت اچھی لگی میں نے اس کتاب کو پڑھا اس سے بہت مجھے فائدہ ہوا اور وہ کتاب تھی ڈیل کورنگی کی تو میں اس کو پڑھ پڑھ کے فائدے اٹھاتا تھا اب میں سمجھ گیا تھا معاملہ کیسے کرنا چاہیے بعد میں مدتوں کے بعد دینی طالب علم بننے کی کافی عرصے کے بعد مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی مجھے کہ یہ کتاب دھوکہ ہے اصل جو ہے وہ میرے دین کے اندر ہے یہ کتاب دھوکہ ہے اصل دین کے اندر ہے اور اگر میں دین پہ عمل کروں تو اس کتاب کو تو چھوڑی دوں اس سے کہیں آسانی سے میرا کام نکل آئے گا وہ کتاب بھی بہت اچھی تھی لوگ جو دین نہیں سمجھ پا رہا اس کے لئے چاہیے وہ یہ کتاب پڑھ لے لیکن جو دین سمجھ پا رہا ہے پھر اس کو اس کتاب کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ کتاب اس کو نقصان پہنچائے گی مثلا خوش رہنے کے لئے کیا کریں دوست بنانے کے لئے کیا کریں دین کے پاس نسخیں ہیں یا نہیں ہیں تو ہماری دوستیاں کیوں نہیں بڑھ رہی کیوں نہیں بن رہے ہم لوگ دوست دیکھئے اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آئے درود بیجے گا محمد وعالی محمد اللہ محمد وعالی محمد اللہ محمد یا رسول اللہ اللہ محمد اللہ محمد اللہ کے نبی کے پاس بعض اوقات بڑے اچھے عجیب طرح کے لوگ بھی آتے تھے بہت سادہ تو وہ ایک بندہ خدا آیا اللہ کے نبی کے پاس اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کا دین بہت مشکل کام ہے اب اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ میرا دین احسان ہے میری شریعت احسان ہے وہ آیا وہ بڑے سادہ دل آدمی اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی مجھے تو آپ کا دین بہت سخت لگتا ہے اللہ کے نبی مسکرائے اور انہوں نے فرمائے کہ میرے دین میں کہاں سختی ہے میں تو اتنا آسان شریعت لے کر آیا ہوں کہنے گا اللہ کے نبی آپ کا دین بہت بہت سخت ہے اللہ کے نبی نے کہا کیا سختی ہے اس میں کہنے گا کہ میں جب اللہ کو خوش کرنے لگتا ہوں بندے ناراض ہو جاتے ہیں اور جب بندوں کو خوش کرتا ہوں اللہ ناراض ہو جاتے ہیں آپ کا دین بہت سخت ہے دوروں کو خوش نہیں کر سکتے آپ کے دین کے اندر اللہ کے نبی مسکرائے اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں اللہ بھی خوش رہے گا بندے بھی خوش رہیں گے کہنے کہا اللہ کے نبی آپ بتائیں میرے تو مشکل آسان ہو جائے گی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ تاریخ میں سبت ہو گیا ہم اور آپ تک بھی پہنچ گیا اب میں وہ نسخہ آپ کو عرض کروں گا صحیح ہے اب دیکھیں آپ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے یہ آپ کا معاملہ صحیح ہے اور میں آپ کو خدمت میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ تھوڑا بہت میں نے عمل کرنے کی کوشش کیے مجھے تو بہت مزا آیا میں اپنی زندگی سے انجوائے کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین مجھے اپنی زندگی سے بہت مزا آ رہا ہے اور میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج ممبر پر بیٹھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کوئی مجھے کہنا کہ 84 میں پیچھے جاؤ ٹائم مشین سے دوبارہ چنو خم جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے اللہ کی قسم کھا رہا ہوں دوبارہ جاؤں گا اتنا مطمئن ہو اپنی زندگی میں الحمدللہ رب العالمین میں خوش ہوں اپنی زندگی سے ہر طرح سے خوش ہوں الحمدللہ غم ہیں کچھ اس دنیا کو بہت بڑا ایک غم لگا ہوا ہے یہاں حجت خدا کی کمی ہے اس دنیا کو غم لگا ہوا ہے یہ تو ایک علیدہ مسئلہ ہے کہ اس کو بہت بڑا غم لگا ہوا ہے اللہ انشاءاللہ وہ غم بھی دور کرے گا مولا کی تشریف آوری کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد وعالمہ محمد صدی اللہ محمد وعالی محمد وعجی الفر تو میں بلا تاخیر اس نسخے پر چلا جاؤں اللہ کی نبی نے فرمایا جو دنیا میں ہے جو دنیا سے تمہیں ملے اس میں کم پر خوش رہو اللہ تم سے خوش رہے گا تھوڑا ملے نا خوش رہو قنات دکھاؤ اللہ کی شاکر بندے بنو شکر کرو خدا دنیا میں کم ملاؤ شاکر رہو وشکرولہ اللہ کا ذکر کرو اللہ کا شکر کرو ہم لوگ سمجھتے ہیں ذکر یہ ہے کہ میں کچھ تسبیح پڑھتا رہا ہوں نہیں ذکر یہ نہیں ہے یہ تو ہے ذکر ذکر کی جو اصل ہے وہ کیا ہے یاد رکھو کہ خدا سے ہو یہ ذکر ہے یاد رکھو کہ تم خدا سے ہو یاد رکھو کہ ہر چیز خدا سے ہے یہ ذکر ہے ہم بھول جاتے ہیں میں گاڑی پہ جا رہا ہوں کوئی چیز مشکل آ جاتی ہے تو میں بھول جاتا ہوں کہ یہ بھی خدا سے ہے میں دماغ سے نکل جاتا ہوں سب کچھ خدا سے ہے یہ ذکر ہے اللہ کے نمی میں فرمایا دنیا میں کم پر خوش رو شاکر رو خدا کی شاکر شکر گزار بندہ شکر کرتے رو تو تم اللہ تم سے خوش رہے گا اللہ بہت جلدی خوش ہو جاتا ہے اللہ بہت جلدی خوش ہو جاتا ہے یا سریع الرزا جلدی راضی ہو جاتا ہے تو آپ اللہ سے خوش رہو یہ بنا مسئلہ ہے ورنہ اللہ تو تم سے بہت جلدی خوش ہو جائے گا یہ مسئل نہیں ہے یہاں کا مسئلہ ہے ہم کڑتے رہتے ہیں خدا نہیں کڑتا ہے خدا بہت جلدی خوش ہو جاتا ہے ہم لوگ کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ تم کم پر خوش رہو خدا تم سے خوش رہے گا چلی یہ تو ہو گیا اللہ کا معاملہ اللہ کو خوش کرنا بہت آسان ہے میں اسی کہہ رہا ہوں اب کی خدمت میں کل پتہ نہیں بھول نہ جاؤں ہر روز دس دفعہ بیس دفعہ ستر دفعہ سو دفعہ جس کی جتنی مرضی اللہ کے سامنے گناہوں کی استغفار ہی کر لے خدا تو اس پر بھی خوش ہو جاتا ہے گناہ کیے تھے عمل سے معافی مانگی زبان سے پھر بھی خوش گناہ تو عمل سے کیے تھے اور معافی کس سے مانگی پھر بھی خوش پھر بھی خوش اب کوئی زبان سے بھی نہ کہے کہ خدا یا معاف کر دے یہ تو بہت ہی بڑا بات ہو گئی بھئی تو روزانہ ستر دفعہ سو دفعہ استغفار کر لو بھئی اور جب بھی استغفار کرو پرانے گناہوں کو یاد کرو کہ بھئی یہ گناہ معنی کی ہیں سارے تو اگر کوئی انسان یہی کر لے روزانہ صبح کو ستر دفعہ سو دفعہ اللہ کے سامنے استغفار کر لے پرانے گناہوں کو یاد کر کر کے خدا تو اسی پر خوش ہو جاتا ہے خدا کو خوش کرنا آسان ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دنیا میں کم پہ خوش رہو اللہ تم سے خوش ہے اس نے کہا ٹھیک ہے بندوں کو کیسے خوش کرو ہے اللہ کے نبی اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی میں نسخاب کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہا جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا اس پہ لالچ مت رکھو میرے پاس کیا ہے اس کو تم مت دیکھو تم اپنا کام کرو میرے پاس جو کچھ ہے وہ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے تم اپنا کام کرو جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس پہ نظر مت رکھو اچھا جیسے ہی مجھے یہ پتا چلتا ہے نا کہ اس آدمی کو میری یہ چیز چاہیے بس دشمنی شروع اور جیسے ہی میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ تمہاری کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے کیوں دشمنی کرے گا یہاں سے دوستی شروع ہوجاتی ہے جیسے ہی اگر میں نے کسی کو یہ دکھا دیا نا کہ تمہارے پاس ایک چیز ہے جو مجھے چاہیے تو وہ بچارہ یہ سوچے گا میری یہ چیز یہ لینے آ گیا تو اسے خطرہ احساس ہوگا جیسے ہی خطرہ احساس ہوگا وہ دشمنی شروع کرے گا اچھا اگر میں اس کو یہ بتاؤں کہ بندے خدا تیرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے چاہیے ہو مجھے تیرے سے کچھ نہیں چاہیے بندے خدا یہاں سے دوستی شروع ہوجاتی ہے اب یہ جو معاملہ یہ کہاں کا معاملہ ہے یہ پھر دماغ کا معاملہ ہے پرسپشن لوگوں کی چیزیں مت دیکھو خدا کے پاس دینے کے لئے بہت کچھ ہے لوگوں کو کہاں دیکھ رہو اب آپ تصور کریں دیکھئے ایک سادہ سی بات عزق پرام کی خدمت میں ہم جو بولنے والے ہوتے ہیں ہم لوگوں چند چیزوں کے گھٹکے لگے رہتے ہیں ایک گھٹکہ یہ لگا رہتا ہے کہ میری شہرت کم نہ ہو جائے ایک یہ لگا رہتا ہے کہ میری عزت کم نہ ہو جائے ایک کو یہ بھی لگا رہتا ہے کہ میرا پیسہ کم نہ ہو جائے کسی کو یہ بھی لگی رہتی ہے کہ میری طاقت کم نہ ہو جائے اچھا اس کا مطلب کیا ہے یہ ان چاروں چیزوں میں مشرک ہے چاروں چیزوں میں مشرک ہے کیوں اگر یہ خدا کو مانتا ہوتا تو لوگوں کے جانے نہ آنے سے اس کو پربا کیا ہونے تھے بھائی کوئی عزت انسان دے سکتا ہے کیا خدا فرمارا انالعزت للہ ولی رسولی ولی المومنی تم بندے کہاں سے دوگے عزت خدا نے مطلب فرماتا ہے تم لوگوں کی حالت یہ ہے اگر ان سے ایک مکھی کچھ چھین کے لے جائے یہ لا نہیں سکتے خدا نے فرمارا مکھی بھی ان سے چھین کے لے جائے یہ لا نہیں سکتے واپس اب دیکھئے نسخہ کیا سامنے میں آیا نسخہ بہت سادہ سامنے میں آیا انسانوں سے توقعات مت رکھو نسخہ یہاں پر ہے جو مالک ہے جس کے پاس سب کچھ ہے توقع رکھنی ہے اس سے رکھو پھر پرسپشن کا معاملہ پھر دماغ کا معاملہ آگیا کم پہ خوش رہو دماغ کا معاملہ ہے لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اسے مت دیکھو پھر دماغ کا معاملہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اور آپ کی ساری خوشیاں میرے اور آپ کے ذہن میں ہیں اس کو صحیح کرنے خوش رہیں گے اچھا لوگ اسی کو صحیح نہیں کر رہے باہر چیزیں صحیح کر رہے ہیں بس ہم وہ سوچ رہے ہیں میرے پاس گاڑی آگئی نا تو میں خوش رہوں گا گھر آگیا نہیں بھائی خوشی یہاں ہے خوشی وہاں نہیں ہے یہ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آرہا ہے کوئی سمجھ رہا ہے میں اچھے کپڑے پہنوں گا تو خوش ہوں گا کوئی سمجھ رہا ہے فلان چیز اچھی ہو جائے گی تو خوش اس سے کئی خوش نہیں آئی خوشی دماغ میں آتی ہے اس لیے دنیا میں ابو ذر خوش ہے نہ لینے کے نہ دینے کے لیکن نہیں خوش وہ بڑے خوش ہیں حضرت سلمان فرسی خوش ہیں اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ میں نے کل مثال دی تھی نسخہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو برنا بھاگی تو معاملہ بڑا خراب ہے تو اعزان محترم آپ کو دین سے حل چاہیے آپ کو خوشیاں چاہیے سب سے پہلے تو سب سے پہلے یہاں صحیح کر لیں تو اب آپ کیا کرنا شروع کریں دیکھئے اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں گے ایک گھنٹہ پانچ منٹ دس منٹ میں نے آپ کا لے لیا آپ کا بہت ٹائم لیا بلکہ شاید زیادہ ہی لے لیا ہوگا تو آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہونی چاہیے جو نسخے کے طور پر کام کرے پہلی چیز ہر روز ستر دفعہ سو دفعہ اللہ کے حضور پرانے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کر اس سے آپ کی زندگیہ نمبر دو جو خدا کم دے شکر کرو ذکر کرو شکر کرو ذکر کرو جو بھی کم دے تو مثال کے طور پر کیا کرو آپ اپنے جو ایس ایم ایس بھیجتے ہیں ووٹس ایپ میسجز بھیجتے ہیں ای میل کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اس میں بھی خدا کا شکر کہیں کہیں خدا کا شکر الحمدللہ اور اس کو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا اس کو ارادہ کریں ارادہ کریں نہیں میں شکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ واقعا نعمت ہے ہم نہیں سمجھ رہے ہیں بہت ساری چیزوں پر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں الحمدللہ لیکن دل سے نہیں کہتے ہیں آپ واقعا کہیں الحمدللہ خدا کی نعمت ہے واقعا مثال کے طور پر ابھی میں بیٹھے بیٹھے اگر میں سوچوں واقعا یہ کہ مثلا خدا نے مجھے دین دیا ہے یہ نعمت نہیں ہے کتنی دفعہ کہوں الحمدللہ کہ اس نعمت کا حق ادا کرو کتنی دفعہ کہوں میں نہیں سمجھ رہا ہوں خدا نے جسم میں فرض کر لیجئے کوئی توانائی دیئے یہ نعمت نہیں ہے خدا کی کتنا کہوں الحمدللہ کہ میں اس کا شکر ادا کروں شاکر بنے اپنی زندگی میں شاکر بنوں اچھا مثلا کوئی چیز میرے ہاتھ سے نکل جائے اس پر بھی کہوں الحمدللہ الحمدللہ اس پر بھی کہوں الحمدللہ کہ خدا نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں سمجھوں خدا نے دیا تھا خدا نے لیا ہے اس قابل بنایا کہ میں سمجھ سکوں اس پر بھی کہوں الحمدللہ صحیح پس دو باتیں ہوں گئی ایک استقفار ہو گئی دوسری بات یہ خدا کا ذکر خدا کا شکر کم پر بھی کم پر بھی تیسری بات کیا ہوئی لوگوں سے توقع مت رکھو بس یہ مجھے عزت دے یہ مجھے پیسہ دے یہ میری حمایت کرے یہ میرے لئے بولے یہ میرے لئے اٹھے یہ سب بھول جاؤ یہ سب بھول جاؤ خدا کی طرف دیکھو خدا سے لو خدا کو دو معاملہ آسان ہے کاش ہم لوگ اس تیسرے نسخے کو سمجھ جائیں تو سمجھ لیں دشمنیاں ختم دوستیاں بڑھ دیں اور دل کا جو سکون اس کے بعد ہے وہ ناقابل تصور ہے دیکھیں میں اپنے اوپر رکھ کے آپ کو مرضہ ارز کر دوں تاکہ آپ کو برانی لگے گا میں یہاں پہ داخل ہوں آپ میری عزت کریں یا نہ کریں میرے لئے بڑا ہونے لگتا ہے اگر عزت ملی تو خوش اور نہیں عزت ملی نا خوش یہ کیسے بات کی نشانی ہے میں مشرک ہوں عزت کے معاملے میں میں سمجھ رہا ہوں بندے عزت دیتے ہیں نہیں بندے عزت نہیں دیتے ہیں عزت اللہ دیتا ہے عزت اللہ دیتا ہے جس دن میں اس جگہ پہ آ گیا کہ مجھے لوگوں کے کہے کیے کرے سے کوئی غرض نہ رہی اس دن میں ہوں گا مسلمان اس دن میں خدا کو مان گیا اس سے پہلے کیا ہے اس سے پہلے تو میں بیچ میں گھوم رہا ہوں کبھی ادھر کبھی ادھر اس کی وجہ سے ساری مسئبت آئی بھی ہم لوگوں کے دل میں خدا پہ اتمنان نہیں آ رہا ہے اس کو بڑھایا ہے اچھا اس کو کریں کیسے آپ کہیں گے بھئی یہ بات تو صحیح یہ تو پہلے بھی ہم جانتے تھے ڈیڑھ گھنٹا بخزایا کیا لیکن یہ تو پہلے بھی ہمیں پتا تھا پتا تو تھا لیکن اس کو اب اس طرح کروں پریکٹس میں لے کر آئیں پریکٹس میں کیسے لے کر آئیں مثال کی طور پر کسی بندے نے آپ سے کچھ کہا آپ کے دل میں اچانک آگ لگی صحیح فوراں اپنے آپ سے کہنا اس کے کہنے سے زیادہ تر مجھے یہ دیکھنا چاہیے خدا کے سامنے کیسا معاملہ ہے اسے خراب نہ کروں اس کی کہنے سے کیا ہو جائے گا معاملہ خدا کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں مجھے ادھر دیکھنا چاہیے تو جو کڑھن آپ کے اور میرے دل میں آئے وہ فوراں اس سے بجھے کہ نہیں معاملہ خدا کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں نہیں ہے خدا کو دیکھو اگر ہم اور آپ اس طرح چلنا شروع ہو گئے تو پھر یقین مانیے پھر ایسا ہوگا کہ ایک آخری بات بس کہہ کیا آپ کی زیادہ تمام جو بھی چیز آپ اس حالت میں جو میں نے ابھی آپ کو ارز کی جو بھی چیز اس حالت میں آپ خدا کی خاطر چھوڑیں گے وہ خدا آپ کے قدموں میں لائے گا یہ اللہ کا اصول ہے جس کسی نے خدا کی خاطر کوئی چیز چھوڑی خدا نے ہاتھ میں نہیں دینا ہے قدموں میں دینا ہے خدموں میں ڈالنا ہے پس اگر کوئی اپنی عزت سے گزرا خدا کی خاطر خدا اس کو عزت ہی عزت دے دے گا کوئی پیسے سے گزرا خدا کی خاطر خدا پیسے ہی پیسہ دے دے گا جس چیز سے گزر گئے خدا کی خاطر وہ خدا ضرور دے گا اس کو اور ہاتھ میں نہیں دے گا خدموں میں دے گا آپ مجھ سے کہیں گے بھئی یہ تم شاعری کر رہے ہو اپنی طرف سے بول دو ہاتھ میں نہیں دے گا خدموں میں دے گا نہیں نہیں آپ نے شاعری نہیں کروں گا ایسے مجھے شاعری آتی بھی نہیں ہے لیکن میں جو کام کروں گا وہ روایت سے نکال کے لاؤں گا آپ کے سامنے اللہ کی رسول نے فرمایا تھا علیکم بالآخرہ تم آخرت کی پروا کرو دنیا کو مت دیکھو آخرت کو دیکھو علیکم بالآخرہ تم آخرت کی پروا کرو تاتک الدنیا ساغرہ دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی اس کو میں کہہ رہا تھا قدموں میں آئی گی ہاتھوں میں نہیں آئی گی کہ مجھے چھپنا پڑ جائے نہیں وہ قدموں میں آئی گی تاتک الدنیا ساغرہ ساغرہ عربی میں کہتے ہیں صغیر حقیر ہونے کو ساغرہ تھا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی جہاں آپ دنیا میں دیکھیں نا لوگوں کو کہ لوگ حقیر ہو کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سمجھ جائے گا یہ وہ لوگیں جنہوں نے آخرت کو بھولایا تھا اگر آخرت کو نہ بھولاتے تو حقیر ہو کر دنیا کے پیچھے نہ جانا پڑتا اگر آخرت کو یاد رکھتے تو دنیا حقیر ہو کر ان کے پاس آتی انہوں نے آخرت کو بھولایا تھا اس لئے اب ان کو حقیر ہو کر دنیا کے پیچھے بھاگنا پڑے گا ملے گی نہیں ملے گی مل بھی گئی تو زلیل کرے گی حزت بھی نہیں دے گی سکون بھی نہیں آئے گا تو آخرت کی پرواہ کرو تاکہ دنیا زلیل ہو کر حقیر ہو کر خود تمہارے پاس آئے اور تمہیں زندگی میں کوئی برا سر بھی نہ پڑے انشاءاللہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں یا اللہ پروردگار تجھے نبی اور اولاد نبی کا واسطہ اس حقیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ اے پاک پروردگار تجھے اولاد تاہرہ کا واسطہ نبی کی قرآن کریم کا واسطہ ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرماؤ اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں ان کے ہمراہی نصیب فرماؤ ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرماؤ ہماری زندگیوں میں ان کے نام کے صدقے میں آسانیہ فراہم فرماؤ دوسروں تک آسانیہ پہنچانے کی سعادت نصیب فرماؤ اے پاک پروردگار ہمارے وجود سے خیر و برکتیں جاری فرماؤ ہماری خیر و برکتوں کو دوسرے انسانوں تک پہنچنے کی طاقت نصیب فرماؤ اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں خدا یا تو جواستہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا و راقہ امام آخر الزمہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤ ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرماؤ ان کی نسرت کی سعادت نصیب فرماؤ اس سعادت کی رحم شہادت نصیب فرماؤ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب موسیقی